میں ہوں آپ کا پرائیم نیسٹر ٹک ٹوک کے بین ہونے کے بعد پبلک سوچ رہی تھی کہ اب لانتے پانے کے لیے اور میمز بنانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا مگر پھر اچانک کچھ اور ہی دیکھنے کو ملنا شروع ہو گیا مطلب پاکستان کی ساری تھرکی عوام ایک نون لیگ کی پچیس سال ایم پی اے سانی عاشق کے پیچھے عاشق ہو گئی پاکستان میں ویلوں کی تو پہلے ہی کم ہی نہیں تھی اب ٹھرکیوں کے بھی ٹرک بھر بھر کے پیدا ہونے لگے ہیں مطلب اگر کوئی بھی کلیپ ان کے ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے اس کو اتنا رگڑا لگانا ہوتا ہے جتنا کہ آج تک وسیم اکرم نے ایریل کی مشہوریوں میں بھی نہیں لگایا ہوگا ویسے پاکستان میں جس بندے کو کوچ ہونا چاہیے تھا وہ سرف بیچ رہا ہے اور جس کو سرف بیچنا چاہیے تھا وہ ہیڈ کوچ بنا بیٹھا ہے ویسے ایریل کی ہر مشہوری میں وسیم اکرم کو دیکھ کر یہ لگتا ہے جیسے کرکٹ چھوڑنے کے بعد اس نے ٹھیکے داری کا کام شروع کر دیا ہو اور پی ٹی اے والوں نے علیدہ سے یکی شروع کی ہوئی ہے ہر دس دن بعد ٹک ٹوک کو بین کر دیا جاتا ہے اور پھر دو دن بعد یہ بول کر کھول دیا جاتا ہے کہ سارا غیر اخلاقی مواہ ٹک ٹوک سے ہٹا دیا گیا ہے مطلب جیسے تم نے سارے خسروں کے اکاؤنٹ بند کر دیے ہو یا حمزہ کاری صاحب کے چکر کو ختم کروا دیا ہو یا پھر نونو والے کے آئی فون دینے پر پابندی لگا دی ہو اور پھر پی ٹی اے والے میڈیا پر اس طرح اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام غیر اخلاقی مواد اب ٹک ٹوک پر نہیں آنے دیا جائے گا مطلب اب جیسے انہوں نے ٹک ٹوک پر سب کا شناستی کار دیکھ کر ٹک ٹوک پر وڑنے دینا ہے پی ٹی اے والوں کی مثال بھی ان شیخ دکانداروں کی طرح ہے جن کے پاس کوئی فقیر پانچ روپے مانگنے آ جائے تو کہتے ہیں کہ بڑے صاحب آ کر دیں گے اور پھر بڑے صاحب آ کر کہتے ہیں کہ گھنٹے بعد دکان کا مالک آ کر دے گا اور پھر مالک آ کر فقیر کو کہتا ہے اللہ بھلا کرے گجب بیجتی ہے تو وہ بچارہ فقیر بھی جاتے جاتے نام لے لے کر ان کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے اب واپس ہم اپنے ٹوپی کی طرف آتے ہیں تو بات ہم کر رہے تھے ہر سیاسی جلسے میں سٹیج کے سامنے ناچنے والے ان لورز گی جو کہ آج کر ناصر خان جان کو چھوڑ کر عیسانی عاشق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مطلب کمومری میں سیاست اور اوپر سے سٹیج پر سب کے سامنے کھڑے ہونا اور فرنام کے ساتھ بھی عاشق اب ان چاچوں سے کہاں رکا جاتا تھا جو کہ اپنے پتر کی شادی میں بھی اپنے پسند کے خسرے بلا کر نچواتے ہیں بے شرم آدمی مطلب اب وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں مار ڈالے گا تیرا یہ جمال مجھے چھوڑ سیاست اور آ کر سنبھال مجھے جو کہ ووٹ شیئر کو ڈالنے جاتے ہیں اور ڈال کسی اور کو آتے ہیں جن لوگوں کو سیاست کا علی بے بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی سانیا کے ساتھ پی اڈی پی لگا کر اوپر یہ پوئیٹری کر رہے ہیں ہماری محبت کو سیاست لے ڈو بھی وہ نون لی کی اور میں دیوانہ کپتان کا ان لوگوں کی اگر آپ کو زندہ مثال سناؤں دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان میں جنرل الیکشن ہوا تو ہمارے پنڈ میں چھے سو ووٹ شیئر کو ڈالے گئے اور جب شام کو گنتی ہوئی تو پتہ چلا چھے سو بندوں میں سے دھائی سو نے ہرن پر مہر لگائی ہوئی تھی مطلب اگر اس قوم کی باتوں پر یقین کیا جا سکے تو یہ آئنسٹائن سے بھی بڑے ذہین ہیں اور اگر کام کی بات کی جائے تو خوتے پر لکیرے مار کر اس کو زیبرا کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے عمران خان نے دھرنے میں جس طرح بچیاں نچانا چاہ کر اس قوم کے تھرکیوں کی نبز پکڑی تھی اور پھر اگلا ہی الیکشن جیت لیا تھا اور اب نون لیگ والوں نے ان کو اپنا لیڈر ہی بنا لیا ہے تو اب کپتان کو اپنا جلی بسترہ گول کر لینا چاہیے مطلب اس کو ووٹ دینے والی ساٹھ فیصد یوت مطلب کہ ساٹھ فیصد تھرکی عوام اب کہیں اور اپنے سیاست کے جوہر دکھا رہی ہے پھر بیچارے ہمارے جیسے پینڈے رہ جاتے ہیں جس کو بچیاں تو کیا خسرے بھی مو نہیں لگاتے ان کے لیے تیسرے نمبر کی جماعت نے علیدہ سے ایک کیٹا گری تیار کر لی ہے مطلب اب الیکشن پرفورمنس اور سیاست پر کم اور تھرک پر زیادہ ہوا کرے گا ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی ایک ویڈیو نظروں کے سامنے سے گزری ایک لڑکی بس میں بیٹھ کر اس طرح مو بنا رہی ہوتی ہے جیسے سات بیٹھے بچے نے برابر والے بابے کی جھولی میں الٹی کر دی ہو مطلب نہ کوئی ٹائلینڈ نہ لوجیک اور نہ کوئی کونٹین اسے صرف ہسنے پر ہی اس ویڈیو پر تیس چالیس ملین ویوز مل گئے یہاں ایک ویڈیو بنانے میں آٹھ ہٹ دن لگ جاتے اور مشکل سے پانچ چھ سو ویوز ملتے ہیں اور اس کو صرف آٹھ سیکنڈ کی ویڈیو بنانے پر تیس ملین ویوز آ گئے اس سے اس قوم کے تھرک کا ساف ساف اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جب اس کے ویلے ویورز کو اس ویڈیو میں کوئی لوجیک نظر نہیں آیا تو انہوں نے ہجاب کو نیا لوجیک بنا لیا مطلب اگر یہ اتنا ہی باپردہ ہوتی تو اس کا ٹک ٹوک پر کیا کام تھا مطلب مجرے کرو اور چھکو سے ملو اور ڈوپٹا سر پر رکھتے ہی سارے گناہ معاف ایک تو سوشل میڈیا پر ہر بندہ نیم حکیم مولوی بنا بیٹھا ہے اور اب آج کا ٹرینڈ میں چلنے والے اس گریبوں کے سنگر کی بات کریں تو اس بچے نے بغیر مو دھوئے کسی گانے کی دو لائنیں بول دی مطلب میرے بچپن کا پیار بھول نہ جانا پتر تجھے ابھی اسے کونسی جوانی چڑی ہوئی ہے جو تجھے بچپن کا پیار بھی یاد آنے لگا ہے پہلے تو گھر والوں سے تو پتہ کر لے تیرے خط نے کروا دیئے یا نہیں ابھی دائی کو اس کے پورے دانے دیئے نہیں اور یہ سوشل میڈیا پر بچپن کا پیار نہ بھولنے کی باتیں کر رہا ہے ایسے بچے کو گھر والے نہانے کا بول دیں تو وہ سمان اٹھا کر گھر سے جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور اب اس کے اٹھانے والوں کی بات کریں تو انسٹا فیس بک اور ورسیب کی ہر سٹوری اور سٹیٹس پر آج کل اس کا ہی گانا اور مو دیکھنے کو ملے گا مطلب اس کی اس دو لائنوں کی امپورٹنس کو دیکھ کر ان سب سنگرز نے بھی اپنے سر پکڑ لیے ہوں گے جو ساری عمر میں بھی ایسا کوئی گانا ریلیز نہ کر سکے جو کہ اتنا وائرل ہو سکے اس گانے کے گانے کے بعد کچھ ایسے ویلے گٹار بجانے والے سامنے آگئے جن کے محلے میں شادی کسی کے گھر پہ بھی ہو دے گے وہ اتار دیتے ہیں مطلب انہوں نے گانے کے ساتھ ساتھ اس میں فری کوپی رائٹ میوزک بنانا شروع کر دیا لگتا ان کے گھر تھاپے کی جگہ اس گٹار سے کپڑے دھو جاتے ہوں گے جو یہ ہر کسی گانے اور وائرل کلیپ پر اپنا فری میوزک ایڈ کر رہے ہوتے ہیں محلے میں ایسے لوگوں کو کام دیا جاتا ہے کہ پنڈ میں شادی کسی کے گھر پہ بھی ہو مگر چھوارے تم نے ہی باٹنے ہیں تو یار تمہارے لیے بھی اب چھوارے باٹنے پڑیں گے اب ایسے ہی سبسکرائب مل جائے گا تو یار ویڈیو پسند آئیے تو لائک کومنٹ کر دیں اور شیئر کرنا ایسے نہ بھولا کریں جیسے پنڈ میں میمان جانے پر ہر کھانے کے بعد چائے نہیں بھولی جاتی تو آج کے لیے ہی اتنا ہی جلد نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ